لَا إِلَا هَا إِلَّا اللَّهَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ سیرت عمر رضی اللہ عنہ پر بات ہو رہی ہے تو اس زمن میں چند سوالات جو لوگوں کے آتے ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو آج کے درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو کیوں معذول کیا اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک درس میں دیکھیں گے کہ مغیرہ بن شعبہ کو کیوں معذول کیا تو یہ سترہ ہجری کا واقعہ ہے کہ حضرت خالد ابن ولیز اور عیاز بن غنم ان کو سیف کی روایت کے مطابق دشمن کی سرحد میں داخل ہونے کا حکم ہوا تو وہاں پر گئے انہوں نے مال غنیمت حاصل کیا اور یہ لوگ جاویہ سے آئے تھے اور پھر اس طرف روانہ ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں مدینہ چلے گئے تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ حموس کے حاکم تھے اور حضرت خالد ان کے ماتحد تھے اور حضرت خالد ابن ولید کے بھی کوئی علاقے تھے بارال جب حضرت خالد جنگی مہم سے واپس آئے تو لوگوں کو یہ تلہ ملی کہ ان کے گروں نے بہت مال حاصل کیا ہے تو مختلف اطراف سے لوگ حضرت خالد کے پاس مال حاصل کرنے کے لئے آئے ان میں حضرت عائشہ ابن قائس بھی تھے جو حضرت خالد ابن ولید کے پاس قنصرین میں طلب مال کے لئے آئے تھے اور ان نے عشس کو دس ہزار کا عطیہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں پر حضرت خالد کا کوئی فعل پوشیدہ نہ رہا کیونکہ انہیں عراق سے تحریری طور پر یہ اطلاع مل گئی تھی کہ کون کون جنگی مہم کے لئے روانہ ہوئے تھے اور شام سے اطلاع ملی تھی کہ کن لوگوں کو عطیات دیئے گئے تھے لہٰذا آپ نے قاسد کو بلوایا اور اس کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا آپ یاد رہے کہ حضرت ابو عبیدہ کے انڈر آتے ہیں حضرت خالد ابن ولید تو ان کو خط میں یہ لکھا کہ دیکھو وہ خالد کو کھڑا کر کے ان کے امامے سے جو امامہ ہے نا ان کو ان کے امامے سے باندھ لیں اور ان کی ٹوپی اتار لیں یعنی مقصد کیا ہوتا تھا کہ ٹوپی پہنائی جاتی تھی اور اس کے اوپر امامہ باندھا جاتا تھا اس سے مراد ہوتی تھی کہ آپ کے پاس جو پوسٹ ہے آپ کو کوئی پوسٹ اسائن کرنے کے لئے یہ سرے میں نہیں ہوتی تھی اور ٹوپی کا اتار لینا معذولی ہوتی تھی تو کہا کہ خالد کو کھڑا کر کے ان کے سر پہ صرف امامہ باندھو اور ان کی ٹوپی اتار لو تاکہ وہ صاف طور پر بتائیں کہ انہوں نے عشس کو کہاں سے انام دیا ہے آخر ان کے پاس دس ہزار کا رقم بہت بڑی رقم ہوتی تھی یہ آئی کہاں سے اگر تو انہوں نے مال غنیمت سے عطا کیا ہے تو پھر انہوں نے خیانت کی ہے اور اگر اپنے مال سے دیا ہے تو اسراف کیا ہے ہر حالت میں تم خالد کو معذول کر دو تم ان کا کام اپنے ذمہ لے لو اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی نیت کے اوپر شک نہیں کرتے تھے بلکہ وجہ کچھ اور تھی بارہل اس وجہ کو بھی ہم دیکھیں گے تو بارہل حضرت خالد ابن ولید کو بلایا گیا حضرت ابو عبیدہ اور حضرت ابو عبیدہ بھی حضرت خالد کو ٹرسٹ کرتے تھے حضرت خالد جیسے آدمی جو ہے نا وہ انسانی تاریخ میں خال خال پیدا ہوتے ہیں تو یہ لوگ کی اس بات کو جانتے تھے تو انہیں عراق سے تحریدی طور پر یہ اطلاع مل گئی تھی کہ کون کون جو حضرت عمر کو وہ جنگی مہم میں گئے تھے تو انہوں نے پوری ڈیٹیلز تھی تو اس لیے انہوں نے خط لکھا تو بارہل حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد کو اس بارے میں لکھا جب وہ آئے تو انہوں نے مسلمانوں کو جمع کیا اور خود ممبر پر بیٹھ گئے کہ یہ کوئی چھپی بھی تو بات تھی نہیں تو قاسد نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ یا خالد کیا تم نے اپنے مال سے دس ہزار کا عطیہ دیا یا مال غنیمت سے دیا تو حضرت خالد نے کوئی جواب نہ دیا حالانکہ اس نے بار بار دریافت کیا حضرت ابو عبیدہ خاموش تھے انہوں نے کچھ نہیں کہا پھر حضرت بلال کھڑے ہو کر کہنے لگے امیر المومنین نے تمہارے بارے میں اسی طرح حکم دیا ہے کہ انہوں نے ان کی ٹوپی اتار لیا انہیں ان کے عمامے سے بان دیا اور کہا بتاؤ کیا تم نے عطیہ اپنے مال سے دیا ہے یا مال غنیمت سے وہ بولے میں نے اپنے مال سے دیا ہے اس پر انہوں نے ان کا عمامہ کھول دیا اور دوبارہ ٹوپی پہنا دی اور پھر اپنے ہاتھ سے ان کا عمامہ بھی بان دیا پھر فرمایا ہم اپنے حاکموں کا حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے اور ان کی عزت اور خدمت کریں گے اب حضرت خالد پریشان ہے کہ پہلے تو عمامہ باندہ ٹوپی اتار دی یعنی کہ معذول ہو گیا ہوں اب ٹوپی بھی پہنا دی اور عمامہ بھی اوپر سے بان دیا اور بولتے کچھ نہیں ہے آیا میں معذول ہوا ہوں کہ میں بحال ہوا ہوں اب حضرت ابو عبیدہ سے پوچھتے ہیں تو وہ بھی کوئی جواب نہیں دیتے بارحال حضرت خالد چلے گئے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت خالد طویل عرصے تک نہیں آئے کیونکہ ہوتا یہ تھا نا معذولی کے بعد آپ نے مدینہ آنا ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بغیر ضرورت قریشیوں کو مدینہ چھوڑ کر کہیں جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے اس کو میں سیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اپنے زمانے میں خاص انتظام کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں ان کا اور مدینہ والوں کا جب تعلق میں نے بیان کیا سیرت عثمان کے آخر میں تو اس میں میں نے ایک درس اس پر دیا تھا کہ حضرت عمر ان کے نفسوں کو بچانے کے لئے قریش کیونکہ قریش تو پورے عرب میں اب مشہور تھے نا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے تو سب قریش کی اردگرد جمع ہونے کی کوشش کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان کے دور خلافت میں حضرت عثمان نے قریش کو کھلی چھٹی دیتی تھی کہ جہاں مرضی چاہے جاؤ تو پھر لوگ قریش کے اطراف جمع ہو گئے اب قریش میں ہر قسم کا آدمی تھا تو بارال تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ خالد طویل عرصے تک آئے نہیں مدینہ تو انہیں یہ خیال ہوا کہ معذولی کی خبر چھپائی گئی ہے لہذا انہوں نے حضرت خالد کو اپنے پاس آنے کے لئے تحریری حکم دیا اس موقع پر حضرت خالد حضرت ابو عبیدہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے اللہ آپ پر رحم کرے آپ کا اس خبر کو چھپانے کا کیا مقصد تھا آپ نے وہ بات چھپائی جسے میں آج سے پہلے جاننا چاہتا تھا حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا میں نہیں چاہتا تھا جب تک ممکن ہو میں تمہیں خوف زدہ کروں کیونکہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ تمہیں اس بات کا رنج ہوگا اس کے بعد حضرت خالد ابن ورید قنصرین آئے اور اپنی رعایہ کے سامنے تقریر کی اور انہیں الودا کا پھر وہاں سے روانہ ہوگی حمص آگئے وہاں بھی انہوں نے اپنی عوام کو مخاطب کیا انہیں الودا کیا اور اس کے بعد پھر وہاں سے نکلے اور مدینہ کی طرف روانہ ہوگئے تو اب آپ کو یاد ہو کہ حضرت ابو عبیدہ جو ہے وہ حمص کے حاکم تھے اور حضرت خالد ابن ورید ان کے ماں تحت تھے لیکن قنصرین کے حاکم تھے تو اب کیونکہ حضرت خالد ابن ورید جو ہے وہ دونوں جگہ پر آتے جاتے تھے اس لئے وہ پہلے اپنی رعایہ کے پاس قنصرین آئے اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے پھر واپس حمص آئے اور پھر وہاں سے مدینہ منفرہ روانہ ہو گئے تو جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے باس پہنچے تو ان سے شکایت کی اور کہا کہ بھئی میں نے آپ کی یہ شکایت مسلمانوں کے سامنے بھی بیان کی تھی خدا کی قسم آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا تمہارے پاس یہ دولت کہاں سے آئی وہ بولے مالِ غنیمت اور میرے مقررہ حصوں سے آئی ہے چنانچہ ساٹھ ہزار سے زائد جو رقم ہو وہاں کی ہے اس پر حضرت عمر نے ان کے ساز و سامان کی قیمت لگائی تو ان کی طرف بیس ہزار زائد نکلے جسے انہوں نے بیت المال میں داخل کر دیا پھر آپ نے فرمایا اے خالد خلا کی قسم تم میرے نزدیک بہت شریف ہو اور میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اور آج کے بعد تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سب پر بھی واضح کر دی کہ کہیں کوئی اس کو ایشورہ بنائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انصاف پسند بھی تھے اور چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ بھی رکھتے تھے اگر یہی کام ہم آج شروع کر دینا تو بہت سارے مسئلے ختم ہو جائیں بارالعادی بن سحیل کی روایت ہے امام تبری اس کو لے کر آتے ہیں تاریخ تبری میں کہ حضرت عمر نے تمام شہر والوں کو یہ تحریر فرمایا میں نے خالد ابن ولید کو ناراضگی یا بددیانتی کی وجہ سے معذول نہیں کیا بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ان پر فریفتہ ہو گئے تھے اس لیے مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ وہ ان پر بے حد بھروسہ اور اعتماد نہ کریں اور دھوکے میں نہ آ جائیں کہ اگر خالد نہ ہوگا تو ہم میدان جنگ میں جیتیں گے کیسے اس لیے میں نے چاہا کہ انہیں حقیقت معلوم ہو جائے کہ در حقیقت اللہ تعالی ہی کارساز ہے اس لیے انہیں کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے حضرت سالم رضی اللہ تعالی انہوں کی روایت ہے کہ جب حضرت خالد حضرت عمر کے پاس آئے تو انہوں نے تمثیلاً یہ شیر پڑا تم نے بہت بڑے کارنامے انجام دیئے کسی نے تمہارے جیسا کام نہیں کیا تہم قوم میں جو کام انجام دیتی ہیں ان کا حقیقی ثانے اللہ تعالی ہوتا ہے تو قومیں جو کچھ بھی کام کرتی ہیں وہ اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہوتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے پہلے ان پر کچھ تعوان مقرر کیا پھر اس کا معافظہ دے دیا بعد ازاں انہوں نے مسلمانوں کے نام کچھ خط لکھے کہ انہیں صحیح عذر اور سبب معلوم ہو جائے اور وہ حقیقت سے واقف ہو جائیں تو یہ چند تفصیلات تھیں اس زمن میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت خالد ابن ولید کو کیوں معذول کیا اس کی پیچھے حضرت خالد ابن ولید کی کوئی غلطی نہیں تھی بلکہ حضرت عمر مسلمانوں پر اس بات کو واضح کرنا چاہتے تھے کہ تم اللہ کی مدد سے جیتے ہو نہ کہ کسی فرد کے ہونے سے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ